پیاری بزرگو اور دوستو جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا یہ مبارک اجلاس مدینہ یوتھ کمیٹی کی جانب سے منخط دیا گیا ہے اور سارے سر سلہ میں اس پروگرام کی دھوم مچی ہوئی ہے اور آپ آشیخان رسول ایک بڑی تعداد میں اس زلعے میں اپنی آخر کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد پاک کی اس بابرکت مجلس میں حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں اس سے پہلے میں مدینہ یوتھ کمیٹی کے تمام منبران کو نوجوانوں کو اور تمام دوست و حباب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پشک کرتا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مبارک کام کرنے کی توفیق حطا فرمائی بے شک یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا بلکہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول چل لیتا ہے بہت ہی مبارک بات کے لائق ہیں ہمارے نوجوان اور ابھی مجھے اطلاع بھی ملی تھی کہ یہاں پر شادیوں میں بھی جو ہے بڑا احتمام ہوتا ہے کہ صرف مختصر خرچے پر کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے دال چاول اور ایک گوشت کا احتمام ہوتا ہے تو میں پوچھا بھئی غریب لوگاں کرتے ہوں کہ امیر لوگاں کب کرنا پڑھ کے ان لوگاں تو مرگیاں اور گیاں کھینچنے کا رہتا تو بولے کہ نہیں نہیں ایسا رہا تو خاضی صاحب نکائچنے پڑھاتے ہو واہ بھئی واہ پیتہ زفردس اگر ماں ہو لے تو میں بھی سرسلہ کو شفٹ ہو جاتا ہوں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہ کوئی اگر آپ کے پاس ایک خانون بنا رہا ہے امت کی بھلائی کے لیے امت کی کامیابی کے لیے تعمیر امت کے لیے کوئی ایک شخص خانون بنا رہا ہے اور سارے گاؤں والے ازلہ والے سرسلہ والے اس کو ایکسپ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے میری نظر میں تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ میں روزانہ ہندوستان بھر کا دورہ کرتا ہوں یہ ایک شہر سے وہ شہر وہ ریاست سے وہ ریاست ایسا ماہول بہت کم دیکھنے کو میرا بہت ہے کہ یہ اسے مقامات ہیں جہاں پر خادی صاحبوں کا دب دبا چھڑ رہا وہاں پہ کام ہو جاتا مہر ماشاءاللہ بات دگا کیا ہوتا خادی صاحب کا اور اب نکاح پڑھا دیتی پبلک پبلک بہت خطرناک ہے ہمیں کو معلوم پبلک کے بارے لیے بہت خطرناک پبلک ہے اللہ ہماری پبلک سے ہماری حفاظت فرمائے اگر ماشاءاللہ اگر شیخ صلی اللہ میں الحمدللہ یہ جو ماہول بنا ہوا ہے اللہ کرے میرے غوث پاک کے صدقے میں اس سلسلے کو اللہ خیامت تخائم دائم فرما دے اور جو لوگ بھی ماشاءاللہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں کی برکت عطا فرمائے بے شک ہونا بھی چاہیے اچھا ماہول بننا چاہیے اچھی جو ہے سوسائٹی ہمارے درمیان میں ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان فرم پوری دنیا میں بدنام ہو رہی ہے رسوا ہو رہی ہے شرم سار ہو رہی ہے زلیل ہو رہی ہے ایسے ماہول میں اگر نوجوان نسل آگے بڑھتی ہے دین کی خدمت کرتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے ابھی ابھی ہمیں پتا بھی چلا ہے کہ بعض غریب بچیوں کی شادیوں کے معاملے ہوتے ہیں تو یہاں کے نوجوان اس میں حصہ لیتے ہیں غریب بچیوں کے لیے جو کچھ بھی ان سے امداد ہو سکتی ہے کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بھی اطلاع بھی لیے کہ بعض لوگ ہستے ہیں اور ہسنا بھی چاہیے بھئی کیونکہ ہمارے حضرت خبلہ فرماتے تھے بیٹے ہر عورت کو برخہ پینوگل کے نئی بولنا کرتا ہے سبحان اللہ بولا ہم لوگاں پریشان ہوئے جیسے آپ پریشان ہوئے ہیں یہ کیا بات ہے بھئی مسلمان ہے برخہ نئی پینوگل نہیں تو چوٹی کٹ کے برخہ پینوگل کے بولنا بھی نہیں ہر عورت کو نہیں پینا نہ ولے یہ مولا کئی کو ایسا ہے حضرت تو حضرت خبلہ بولے میاں برخہ اگر ہر عورت پینوگل گی تو شریف کونے بدماش کونے پتا نہیں چلتا ولی نہیں برخہ پینوگلی تو سمجھنا شریف گھر کی عورت ہے سمال اللہ برخہ پینوگلی تو سمجھنا شریف گھر کی عورت ہے نہیں پینوگلی تو سمجھنا بدماش ہے تینشن ختم تو اسی لیے ہر اطمی کو جو ہے مدیرہ یوتو میٹی گمتاد کرو ان کا ساتھ دو نہیں بولنا جو کر دیا سمجھ جانا شریفت نہیں ہے اور جو نہیں کر رہا سمجھ جانا بدماش ہے اچھے کام کو اگر کوئی اطمی تائید نہیں کر رہا تو انہیں بدماش ہے اس کے دل میں شرارت ہے اس کے نفس میں شرارت ہے تو انہیں مدد نہیں کرتا لیکن اگر اس کے دل میں ذرہ بھی اگر خوم کا امت کا ملت کا جذبہ ہے انہیں پیسے نہیں دیا تو نہیں دیا کم سے کم گھندے کو گھندہ لگا کے تو کھڑتا کیا بنتے بھائی ہونا چاہیے بھائی دیکھیں اچھے کام کرنے والے آج ہماری امت میں بہت کم لوگ ہیں تو اس لیے الحمدللہ اگر یہ آپ کے پاس ہو رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب اعلان کی ہے ہمارے خاضی صاحب پچیس سال سے جیسے اللہ آرے خاؤدی ہز رہنگیا پچیس سال سے ہیں اچھے سال سے آئے ماشاءاللہ رہے اچھی ہے بھرے پچھے سے کتی ہے پچھے تو بارہ ہے بارہ میں دے تو بارہ ہزار روپے آپ کو آپ اپنی بیگم بچوں کو پال کے بتاؤ یہ تو مولانا اللہ کے دربار میں کھڑ رہے ہیں بلکہ اللہ خیف سے برکت دیرا پل جا رہے ہیں الگ بات ہے آپ کلیں وہ برکت نہیں رہ سکتی جو امام کے پاس جو ایک عالم کے پاس جو ایک مفتی کے پاس جو ایک مولانا کے پاس علم دین کی خدمت کی وجہ سے جو برکت ہے وہ برکت عام عدمی کے پاس نہیں ہو سکتی آپ کو میں دیتا ہوں بارہ ہزار بارہ نہیں میں چودہ دیتا ہوں دو بڑھ کے دیتا ہوں آپ پال کے بتاؤ اپنی بیگم کو بچوں کو ہاسی ڈال لیتے ہیں برا نقمانوہ پچیس سال ہو گئے تہنیت پیش کر کے یہ تغرہ دے دن ہو جاتا یہ تو پہلے سالی دے دینا تھا بچیس سال کیا تغرہ دی کیا کرو رہے بابا یہ تغرہ لے کیا تغرہ لیے تو نہ مولانا کا پیٹ بڑھتا نہ مولانا کا علاج ہوتا نہ مولانا کے بچوں کی فیز بنتی وہ تغرہ جو دیئے ان کو واپس برا نقمانوہ یہ الفیکٹ ہے یہ کب تک تغرہ دیں گے خوم ہمارے بھائی کام کچھ ایسا کریں جس سے ملت کی تعمیر ہو پورے محلے والے میں بولوں میں ایک بات بولتا ہوں کر دیں بولو بھائی بولو بھائی پورے سرسلہ والے مل کے مولانا کو ایک بزنس لگا کے دو یہ کرو اگر کچھ کرنا ہی چاہ رہے تو یہ ایک بزنس لگا کے دو مولانا بیچارے پانچ وقت نماز بھی پڑھاتے ہیں نماز پڑھا ہے جاتے ہیں اپنا بزنس کر لے یہ کچھ اچھی بات ہوں گی ایک اچھی بات یاد آ رہی سنا دوندار ابھی تخریر شروع نہیں ٹنشن نکل آپ لوگ آپن بہت لمبا بیٹنگے آجیں آپن لمبا بیٹنگے نا وہ پیچھے چائی بھی بن رہی مگر تو بیچ میں نہیں پلائیں گے چائی والوں سے نفرت دے اپنے کو جاتے وقت چائی بھی پی کے جانا ہے آپ لوگ انشاءاللہ میں بھی ایک دور میں امامت کرتا تھا مگر خوم کے ظلم کو در کے چھوڑ دیا ہاں صاحب کیسا کرے پچیس سال اللہ کچھ معلوم ہے خازی صاحب کا نفس پورا انتخال کر گیا مر گیا نفس پورا تب ہی پچیس سال نکالے ہیں باہمی بات نہیں ہے صاحب کرامت ہے یہ پچیس سال امامت کا نامی نظر میں خوم کے بیچ میں پچیس سال اپنے پاس چھس سو عدمی نماز پڑھنے آئے تو چھس سو انداز کے رہتے ہیں ان نماز بہت خطرنا ہے خوم کے بیچ میں پچیس سال نکالنا مولے تو بہت بڑی بات ہے صاحب کرامت ہے مولانا کی اللہ مولانا کی عمر دراز کرے امین امین میں بھی ایک دور میں امامت کرتا تھا تو اتفاق سے کیا ہوا میں سپلنڈر گاڑی خریدا جب میری عمر سولہ سترہ سال تھی اچھا کیا ہوا بیٹے دیکھو اس کی طبیت ٹھیک ہے بیٹا ایمبولنس وغیر اگر ضرورت ہے تو بول بیٹا منگا لیں میرے باوہ تو فلم دیکھنے آیا جیسا دکھرا وہ اندر ٹاکیس میں بیٹھ کے چیخہ مارا سوا عادت عادت ہوگئے مجبور ہے نہیں بیٹھارا وہ آپ کا ٹینشن نہ پھولو تو سپلنڈر خریدا سولہ سترہ سال عمر تھی تو اتفاق سے بیٹھارا شریفت بھی میں کیا کرا فجر کی نماز کو سپلنڈر لے کے مزید کو پہنچ گیا نہیں سپلنڈر فجر میں آجا تھوڑے دی پھیرو در آئیے بجان دو اس کے بعد اتاریے تو ایک صاحب تھے عبدالخادر نام تھا انہوں کا انتقال ہوگا میں کوئی ابھی تک یاد ہے انہوں میں آپ کو تخریماً جو ہے بیس سال قرآنی بات سنا رہا ہوں تو بیچارے جو ہے فجر میں دیکھ لیے میں سپلنڈر لائے نماز پڑھ لیے فجر کی ہو گئی اس کے ہاتھ نہ ملا رہے تو بھائی درہ ٹھیٹ جاؤ مسئلے پہ بات کرنا ہے بلکہ پوری پبلک روک لیے مسجد میں روک لیے پبلک روک لیے میرے کو پوچھ رہے مولانا آپ سپلنڈر پہ آئے ہمارے پاس ابھی سائی کے بیچ ہے ہماری نماز آپ کے پیچھے ہوتی کہ آپ پوچھ رہے مولانا کون سی قوم کے بیچ میں بھیج دیا اللہ ہی نے مطلب ہماری قوم چاہتی مولانا لوگاں بھٹی چر رہنا بغلوں میں سے کپڑے بھٹے رہنا ایک پیجاما اوپر رہنا ایک پیجاما نیچے رہنا پہنچہ اور مولانا کے پاس سڑھی بدبو آتے رہنا اور مولانا ہمیشہ مفلس رہنا بھائی ایک دو سن روپے دو دیوزرہ بھائی پانس سن روپے دیوزرہ ایسا چاہتی مولانا لوگوں کے کانلوخ سے یہ ایمیجن کرتی مولانا اگر ایک آج سپلینڈر لے لیے پلسر لے لیے یا اچھی ماشاءاللہ رویل اینڈ فیلڈ لے لیے ہاں ہاں دوا کے چاپاہ ایسا چاپاہ